اسلام علیکم آج کے ٹیٹوریل میں ہم آپ کو بتائیں گے سکیچ اپ کے آؤٹ لائنر ٹول کے بارے میں سب سے پہلے ہم سکیچ اپ کو اپنی کرتے ہیں اور پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آؤٹ لائنر ٹول کام کیسے کرتا ہے اگر آپ نے فوٹو شاپ یا الیسٹریٹر کچھ ایسے ساکٹرز جو ہیں اگر آپ نے وہ استعمال کیوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے رائٹ سائیڈ پر کچھ لیئرز آ رہی ہوتی ہیں تو اگر ہم لیئرز کو کلیٹ کرتے ہیں تو وہ اوبجیکٹ جو ہے یا وہ شیپ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے دوسرے لفاظ میں فار جیمپل یہ ہمارے پاس دو اوبجیکٹس ہیں اب یہ دو اوبجیکٹس ہیں اور ان کے اندر بھی گروپنگ ہوئی ہوئی ہے یہ گروپ الگ ہے یہ گروپ الگ ہے یہ اس کے دورز الگ ہیں علمواری کے اور یہ الگ ہے سیم آؤٹ لائنر کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گروپنگ ہے اگر ہم نے اس کو سیلیپ کیا تو یہ دیکھیں آپ کی رائٹ سائیڈ پر آؤٹ لائنر کا ٹوز ہے اور یہ اس کے اوپر اس نے ہائی لائٹ کر کے دکھا دیا کہ آپ نے کس چیز کو کلک کیا رہا ہے اور آؤٹ لائنر اگر آپ کے پاس نہیں آرہا تو آپ ٹوز میں وینڈوز میں جا کے ڈیفال ٹرے میں جا کے اور بلکل آس میں آؤٹ لائنر آپ کے پاس اوپشن ہے میں نے اس کو چیک کیا ہے آپ کے پاس پہلے انچیک ہوگا اور آپ نے اس کو چیک کر رہنا اور جیسے آپ اس کو چیک کریں گے تو رائٹ سائیڈ پر آپ کے پاس آؤٹ لائنر کا ایک اوپشن آ جائے گا تو ابھی ہمارے پاس ایک اوپجیکٹ ہے ایک گروپ ہے یہ دیکھیں یہ اوپر اس کا گروپ بنایا ہے اور اسی کی نیچے پھر ہمارے پاس اس کے سب فولڈرز موجود ہیں یہ دیکھیں اگر ہم اس کو سلیک کر دیں خالی اس نے دول کو سلیک کی ہے اور اگر اس کے ہینڈل کو کرتے ہیں یہ اس نے ہینڈل کو کی ہے اگر ہم شیفٹ پیسٹر کے دونوں کو سلیک کر دیتے ہیں تو وہ دیکھیں اس نے دونوں کو سلیک کر دیا اوپ لائنر بہت امپورٹن ہے جب آپ بڑے 3D موڈلز پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ساتھ آپ کی لیرز بنا کر ان کو بنا دیتا ہے تو آپ کو بہت ایزی ہوتا ہے جب آپ نے کسی چیز پر کام کرنا ہوتا ہے تو جہاں سے آپ آکے آپ اس کی سپیسیوک پولڈر میں جا کر اس کو آپ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہائی لائٹ ہو گیا تو اوپ لائنر ٹول بہت امپورٹن ہے اس حوالے سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو اوپ لائنر ٹول کا سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں ایک اور ٹیٹوریل میں اللہ حافظ